اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ زی هدانا لہذا وما کنا لنہترے لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم السلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لاسی ما بقیت اللہ فی الاردین اللذی ببقائه بقیت الدنیا و بیمنه رزق الورا و بوجوده سبرت الارد والسما و بہی املو اللہ الارد قسطا و عدلا کمام لئر جلم و جورا وعجل لنا اللہم زہوره فا انہم یرونه بعیدا و نراه قریبا مرحمتک یا ارحم الراحمین صلوات علی محمد و علی محمد مدارم مطرم ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلام میں سلحو اور جنگ کے تصور کے حوالے سے اور چونکہ یہ ایام جن میں یہ گفتگو شروع ہوئی ہے پندرہ رمضان سے اور کل بائیس رمضان المبارک تک تو یہ امام حسن علیہ السلام سے منصوب ہے مولا کائنات سے منصوب ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہے ایک اچھا بہانہ ہے کہ ہم ان حسنیوں کی سیرت طیبہ کو بھی کچھ زیر بحث لے آئیں اسی حوالے سے ہم نے پیغمبر اکرم کی سلو پر بات کی محمد حسن کی سلو پر بات کی مولا علیہ کے جنگوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور جنگ جمل پر ہم نے کوشش کی جو بھی مختصر وقت ہمارے پاس ہے دعا رہے کہ یہ طبیل طبیل جنگیں ہیں اور ان میں بہت سے واقعات ہیں واقعات کے علاوہ بھی نکات ہیں جنگ سفین پر کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ جنگ سفین میں مولا علی نے جو مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں آپ کا پھلہ بھاری رہا کسی بھی جنگ میں علی کو علی کے لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوئی نہ پیغمبر کے زمانے میں کسی لشکر میں علی شامل ہوں گا اور اس لشکر کو شکست ہو گئی ہو نہ آپ کے زمانے خلافت میں جو جنگی ہوئی کسی بھی جنگ میں میدان میں کوئی علی کو شکست نہیں دے سکا لیکن جب دشمن میدان میں مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو پھر سادشوں اور جوڑ توڑ کے در یہ چاہتا ہے کہ اپنے مخالف کو کمزور کر دے اس کے لشکر میں پھوٹ ڈال دے بس یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ مولا علی کے لشکر میں بھی کمزوری نظر آئی اور اس کی وجہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں یہ سب لوگ وَخَلِفَتَهُ بِلَا فَسْلُ وَالَيْنَئِ ہیں یہ تو پروفیشنل فوج ہے جو مختلف دور میں مختلف خلفہ کے ساتھ رہی ہے ہر ایک کا ساتھ دینا ہر ایک کی بیعت کرنا جس نے پکارہ میدان جنگ میں چلے جانا بس فرق یہ ہے کہ یہ جو پروفیشنل فوج ہے یہ اس سے پہلے رومیوں سے مقابلہ کرتی تھی ایرانیوں سے مقابلہ کرتی تھی ان کا مقابلہ غیر مسلموں سے ہوتا تھا کفار سے ہوتا تھا مشرکوں سے ہوتا تھا تو اس میں بینگ مسلم ان کا موریل ہائی ہوتا تھا کہ ان کا مقابلہ کفار و مشرکین سے ہو رہا ہے اب جب علیہ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کا مقابلہ اپنی بھائیوں سے ہو گیا مسلمانوں سے ہوگی تو جب مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا تو ان کا موریل ویسے بھی جتنا ہائی نہیں تھا جتنا کیس سے پہلے تھا پھر اس پر مسلسل پروپیگینڈا مسلسل ہر طرف سے سادشیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اس جنگ سے تمہارا کیا تعلق ہے یہ دو خاندانوں کی جنگ ہے یہ بنو حاشمر بنو میت لڑتے ہی رہے ہیں ہمیشہ تمہیں اس کا کیا فائرہ ہوگا تمہیں بلا وجہ استعمال کیا جا رہے ہیں اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ جن سے علی علیہ السلام کے علیہ شکر کو نقصان پہنچایا گیا اچھا اس قسم کی چیزوں سے شام کے علیہ شکر والے محفوظ تھے کیونکہ وہاں انہوں نے ایسی تربیت کی بھی تھی کہ ان کو اندھا بہرہ بنایا ہوا تھا جو ان کو سکھا دیا جاتا تھا وہ اس کو من نوان مان لیا کرتے تھے ایمان لیا کرتے تھے اس کے اوپر اس کی وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ شام بالوں کے پاس جو اسلام پہنچا وہ پہنچا ہی بن اومیہ کے حادثے جو دین ان تک پہنچا ہے وہ اسی خاندان سے پہنچا تو وہ اسی خاندان کو اسلام کا چیمپئن سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے اہل بیت کون ہے وہ جانتے حسن حسین کون ہے وہ نہیں جانتے علی علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے کیا شان ہے علی کے بارے میں بھی ان کو اتنہ ہی پتا ہے جتنا کہ بن اومیہ نے بتایا ہے ان کو اور بن اومیہ نے کیا بتایا ہوگا اس کا اندازہ آپ کو ہے ایک دو واقعات میں بہن کر چکا ہوں آپ کے سامنے تو جنگ سپین میں بھی علی کے لشکر کو کامیابی ہو گئی لیکن این اس وقت جبکہ جنگ کا فیصلہ ہونے والا تھا عمر بنیاز نے اپنی سادش کے ذریعے قرآن کو نیزے بے بلند کر کے علی کے لشکر کے اندر پوٹ پیدا کرتی اور علی علیہ السلام کے لشکر کے اندر لوگ مخالف ہو گئے کہ ہم اسے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے حاصل میرے قرآن ہے ہم لڑیں گے قرآن نیجے گر جائے گا قرآن کی توہین ہو جائے گی اچھا آپ ہمیں قرآن سے جنگ کرنے کا مقابلہ کی ترقیب دے رہے ہیں اب علی سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ دھوکہ ہے یہ سادش ہے یہ تمہیں بے وقوب بنایا جا رہا ہے لیکن کیا کریں ہر دور میں مقدس چیزوں کے دریعے بے وقوب بنایا گیا ہے قوم کو آج بھی بنایا جاتا ہے مقدس چیزوں کے دریعے اس دور میں بھی ایسا ہی تھا اور پھر علیہ السلام پر یہ پریشر کہ آپ جو ہے وہ تحکیم کو قبول کریں تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ سالسی ٹیبل ٹاک کر لیں نگوشیشن کریں اگر ایک فریق کا پلہ بھاری ہے تو وہ کیوں نگوشیشن کریں نگوشیشن تو وہ کرتا ہے نا جو کمزور ہو اگر کسی فریق کا پلہ بھاری ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ بالکل ایک ڈسائسیو اٹیک ہے اور تھوڑی دور میں نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیوں ٹیبل ٹاک کریں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ایک گروہ علی کے لشکر کے اندر تھا اور اس کے بھی کچھ سرگانے تھے وہ سرگانے بھی علی کے خاص لوگ تھے مثلا عشر سبن قیس تو علی ہی کا ایک سپہ سالہ رہنا اور وہ علی کے لشکر کے اندر موجود ہے علی کے لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر ہے اور وہ کام کر رہا ہے شام والے کے لیے اور وہ اسرار کر رہا ہے کہ آپ تحقیم کو قبول کر لیں تو ایک تو مقدس چیزوں کے ذریعے دھوکہ دینا دوسرے کچھ ایسے مقدس نمال لوگ کہ جن کے اندر تقدس تو بہت ہوتا ہے لیکن اوپر کا خانہ خالی ہوتا ہے ایسے لوگ جلدی شکار ہوتے ہیں ان چیزوں کا اور ایسے لوگ علیہ علیہ السلام کے لشکر میں بھی کچھ موجود تھے لیکن لشکر کے علاوہ وہ جو ایک تھرڈ امپائر بنے ہوئے تھے کچھ لوگ جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس وقت شامل ہوں گے جب ہم دیکھیں گے کہیں پر زیادتی ہو رہی ہے وہ ایک دم اتر کے آگئے پہاڑوں سے انہوں نے مجبور کیا کہ نہیں آپ ٹیبل ٹاک کریں جنگ بندی کریں یہاں تک کہ علیہ علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم لوگ کہہ رہے ہو تو کر لیتے ہیں وہ انہیں تو فیصلہ ہونے والا ہے اچھا آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نمائندہ ان کا ایک نمائندہ ہمارا ان کا جو نمائندہ ہوگا وہ ان کا اعتماد کا آدمی ہوگا جو ہمارا نمائندہ ہوگا ہمارے اعتماد کا آدمی ہوگا تو علیہ علیہ السلام نے کہا مالک اشتر کو بنا دیتے ہیں ہم نمائندہ اپنا انہوں نے کہا لو مالک اشتر کو نمائندہ بنائیں گے ان کی وجہ سے تو جنگ ہو رہی ہے یہ تو سب سے زیادہ قتل کرنے والے ہیں ان کے لوگوں کو نہیں کسی نیوٹرل آدمی کو لائیں یہ نیوٹرالیٹی بھی بہت نقصان پہنچاتی ہر جگہ نیوٹرل نہیں دکھا جاتا نیوٹرل اس وقت دکھا جائے گا جب وہاں سے بھی نیوٹرل آ رہا ہو اگر وہ نیوٹرل بھیجیں تو آپ بھی نیوٹرل لے کر آئیں وہ امری بنیاز کو بھیج رہے وہاں سے تو ان کا خاص آدمی آ رہے تیز ترار ایار مکار اور یہاں سے آپ مطالبہ کریں نیوٹرل لوگوں کو بھیجیں آپ نے کہا اچھا مالک کو چھوڑ دو عبداللہ ابن عباس پہ تیار ہو جائے عبداللہ ابن عباس بہت مناسب آدمی تھے اور ایک اعتبار سے غیر دانیب دار بھی تھے کیونکہ وہ علی کے لشکر میں اس طرح شامل بھی نہیں تھے مقدس نام بھی تھا عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلیب حضرت پیغمبر کے جچا حضرت عبد المطلیب کے بیٹے ہیں حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس اور قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے علم فقہ کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کے ایک مقام تھا آج بھی مسلمانوں میں عبداللہ ابن عباس کا ایک مقدس مقام ہے آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس کو اب عبداللہ ابن عباس پہ کیا اعتراض کر سکتے ہیں ان کا تو ایجنڈا کچھ اور ہے اصل میں وہ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کو کس طرح ریجیکٹ کریں کوئی نہ کوئی ایشو نکالنا ہے تو عشد ابن خیص نے کہا کہ کیا قیامت تک بنی ربیہ کے لوگ ہی ہمیشہ مذاکرات کرتے رہیں گے یا کوئی بنی مظہر کا لوگ بھی آئیں گے اچھا اب یہ کیا بات ہے یہ ایک انتائے خطرناک پوائنٹ ہے یعنی اسلام سے بھی قبل زمانہ جہالیت زمانہ جہالیت سے بھی پہلے سو سال پہلے جو عرب آباد ہیں پورے اس عرب پیننسولہ جزیرہ نمی عرب کے اندر جو عرب کے قبیلے آباد ہیں وہ دو بڑے قبیلے کے اندر منقسم ہیں ایک ہے بنی ربیہ ایک ہے بنی مذر اور ہیں دونوں ہی اوپر سے ایک ہی خاندان سے لیکن مذر وہ ہیں جو یمن میں جا کے آباد ہو گئے اور ربیہ وہ ہیں جو حجاز میں آباد ہو گئے اب تین سو سال پہلے ان کی لڑائی ہوئی کوئی اب تو دو الگ الگ خطے بن گئے ہیں یمن اور حجاز ایک دوسری سے کافی فاصلے پر ہیں کبھی ہوگی ان کی لڑائی آج وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہاں سے جو شخص آ رہا ہے وہ مذر کا ہے لہذا آپ ایسے شخص کو بنایا جو ربیہ کا ہو یعنی وہ ایشو جو اس وقت ہے بھی نہیں بظاہر مسلمانوں کے درمیان وہ شخص اس کو لانچ کر رہا ہے کیوں اس لے کہ بہت سے یمنی اس لشکر میں شامل ہیں اور ان کے اندر وہ بغابت آ جائے دشمنی آ جائے اور وہ ان کے لئے کام کریں اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کو اصل میں بنانا ہے ان کو یہاں پر حکم اور وہ ہیں ابو موسیٰ آشری اور وہ یمنی ہے پیچھے سے اس کو لانا ہے آج کل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی ادارے میں ایسا ایڈ دیا جاتا ہے اپائنمنٹ کے لئے اس کی ایسے ایڈوکیشنل کالیفیکشن ایکسپیرینس اس طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس آدمی پر فٹائے بس اور اسی کو رکھنا ہے اور کسی کو دکھنے ہی نہیں ہے کسی پر وہ فٹ ہی نہیں آ رہے تو ان کی پوری کوشش کیا ہے ابو موسیٰ آشری کون ہے یہ میں پہلے بہن کر چکا ہوں جب موسیٰ آشری جو ہیں وہ کفے کے حاکم تھے علیہ علیہ السلام سے پہلے سے اور یہ بھی وہ موسیٰ مقدس نما لوگوں میں سے ہیں جو اوپر سے خالی ہیں جب علیہ السلام کی حکمت آئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے نہ ہٹائیں آپ تو ہٹا رہے تھے نا بہت سے لوگوں کو انہوں نے کہا آپ مجھے نہ ہٹائیں میں آپ کے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی چلوں گا آپ نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو ویسے ہی چلنا چاہیے ان کو لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنگی جمل کا واقعہ ہونے والا تھا اور علیہ السلام نے خط لکھا ان کو اور کہا کوفے سے کچھ تیار کرو لوگوں کو تب موسیٰ نے یہ کام نہیں کیا یہاں تک کہ آپ نے پھر ان کو برطرف کر دیا پھر امام حسن کو بیجا اور لشکر آیا ہمیں سے اب جس کو علی نے خود برطرف کیا ہو گورنری سے وہ علیہ السلام کے قوس کے لئے کام کرے گا کبھی وہ نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے علی کے لئے تو نیوٹرل نہیں ہوگا وہ جس کو علی علیہ السلام نے خود برطرف کیا ہو گورنری سے نکال باہر کیا بلکہ جن حالات میں کیا ہوئی بھی اشارہ کر چکے ہوئے اس سے پہلے کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام گئے اور پھر مالک اشتر گئے اور جا کے وہاں پر چارچ پورا اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر لشکر لے کر آئی اس سے یہ طبق ہے کرنا کہ وہ علی کے کاؤس کے لئے کام کرے گا عجیب بات لیکن اتنا اسرار کیا ان لوگوں نے مولا علی ناراض ہو گئے ان کے اوپر کریں گا اچھا جو تمہیں کرنا ہے کر لو پھر یہی ہوا بہمسا شریعہ آگئے اچھا ان کو بھی فورا اطلاع مل گئی وہ تھے نہیں وہاں پہ اس کے مطلب یہ سب پلاننگ کے مطابق ہونا وہ کوفے میں تھے وہاں سے چل کے پہنچ گئے چپین تک خوراً حلق اٹھانے کے لئے اب جو یہاں پر آئے گئے تو وہاں سے عمر ابن آس آیا پھر انہوں نے پہلے ایک ایک معایدہ کیا جنگ بندی کا معایدہ کہ ابھی تو جنگ بندی کی جاتی ہے اور کوئی تجاوز نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا بلاخر یہ کہا گیا دو مہینے میں یہ کوئی نہ کوئی نتیجہ پیش کریں گے حل پیش کریں گے اس کا اور اس کے بعد دو مہینے اور گزر گئے پہلے ہی کئی مہینے گزر چکے تھے پہلے ہی کئی مہینے گزر چکے تھے آپ شبال کے مہینے میں نکلے تھے سفر کے مہینے میں جنگ ہوئی ہے دو تین مہینے اور گزر گئے اس کے بعد پھر یہ ٹیپ آیا کہ کچھ فیصلہ کیا جائے ان کی میٹنگیں ہوئیں کئی میٹنگیں میٹنگ میں امر ابن عاظت ظاہر ہے کہ وہ شاتر انسان تھا تیز سرار انسان تھا اس نے ان کو شیشے میں اتار لیا یا یہ کہ پہلے سے اترنے کو تیار تھے اور اس نے کہا دیکھیں اصل میں جو یہ فساد ہے اس امت میں یہ جو قتل و غرط گری ہو رہی ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ اصل میں ان دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے علی کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے معاویہ کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے لہذا امت کا مفاد اس چیز میں ہے کہ ان دونوں کو برطرف کر دیا جائے اور امت پھر کسی اور غیر جاندار شخص کو منتخب کر لے لے آئے جس کو پس مناسبات بھی گو میرے تو خیال ہے یہ آئیڈیا ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی ہونا چاہیے ان کو یہ نہیں اندازہ ہے کہ آپ جس مذاکرات کے لئے جا رہے ہیں کوئی بھی مذاکراتی ٹیم ہوتی ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا منڈیٹ کیا ہے جس کو آج کل کہتے ہیں ٹی او آر جب یہ کمیٹی بنتی ہے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں یہ فیصلہ بات بھی ہوگا پہلے ٹی او آر تھا کرو ٹرمز آف ریفرنس کہ ٹی او آر کیا ہے یعنی جن لوگوں کو آپ بھیج رہے ہیں ان کو کیا منڈیٹ دے رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں کیا کیا آپشن ان کے پاس ہے جو علی کا نمائندہ ہے یا جو مابیہ کا نمائندہ ہے کیا اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو اپنے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے اس کو برطرف کر دے یہ آتھارٹی ہے آپ کے پاس لیکن بس میں نے کہا نا کہ تو انسان کا مقدس ہونا کافی نہیں اس نے کہا ان دونوں کی وجہ سے انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پس دونوں کو برطرف کر دیتے ہیں انہوں نے کہا ہاں صحیح بس یہ اعلان کر دیں اب آگے اعلان کرنے کے لئے اعلان کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے کہا کرو بھئی تم اعلان امروی بنیاد سے کہا اس نے کہا نہیں میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں آپ حضور گئے ہیں بڑے ہیں صاحب عزت ہیں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے آپ کو حضور نے یہ من بھیجا تھا آپ کو انمائندہ بنا کر آپ کے سامنے بھلا میں کیا حیثیت لکھتا ہوں کہ میں اعلان کروں آپ اعلان کریں تو بسم اللہ کا جا تو آگے ہیں ان باتوں میں اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا انہوں نے کہا دیکھا بھئی ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے ان دونوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لہذا دونوں بر طرف اور پر امت مسلمہ کسی تیسر آدمی کا اتخاب کرے گی یہ کہہ کر وہ اترے لوگ حران ہو گئے انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بر طرف کر دیں بر طرفی کے تو ان کی اختاری نہیں دیا گیا تھا ان کا کام تو یہ تھا کہ جنگ مندی کی بات کریں گے تو لوگ ابھی حران ہی تھے اگدم امرو ابن عاص آگیا ممبر پہ اس نے کہا آپ نے سن لیا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دونوں بر طرف بات یہ ہے کہ یہ تو علی کے نمائندے ہیں یہ تو علی کے نمائندے ہیں یہ علی کو بر طرف کر سکتے ہیں ماں بھی ہوگا کیسے بر طرف کر سکتے ہیں معاویہ کا ریپنسلیٹیپ تو میں ہوں میں تو نہیں کر رہا بر طرف پس فیصلہ یہ ہوا کہ علی بر طرف ہو گیا معاویہ بر طرف نہیں ہوئے وہ کہلیں کہ تو جھوٹا ہے اور دھگا باز ہے اور دھوکے باز ہے اور تو نے فراد کیا اور چٹنگ کچھ نہیں کہا جو کچھ کرنا تھا کر لیا آپ نے میں نے اعلان کر دیا بس اب کیا کر سکتے ہیں اب تو ہو گیا سب کچھ اب لوگ جیسے کبھی دیکھا ہوگا نا مسجد میں جلوس میں کبھی لڑائی ہو جائے آپس میں تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ لڑتے ہیں کچھ لوگ شڑاتے ہیں یہی کیفیت تھی لوگ پل پڑے کچھ ان کے اوپر کچھ ان کے اوپر کوئی ندیزہ کچھ نہیں نکلا تو دھوکے میں آگئے دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے بصیرت بصیرت دینی بصیرت سیاسی اور علی علیہ السلام کے ساتھ جو ڈس ایڈوانٹیج ہوا وہ یہی کہ ان کے ساتھ جہاں بہت بابصیرت لوگ تھے وہیں کچھ بے بصیرت لوگ بھی تھے اور بعض وقت ڈس ایڈوانٹیج میکنگ میں بے بصیرت لوگ انوالو ہو گئے ان کی وجہ سے جخصان اٹھانا پڑا بہرحال تحکیم کا یہ انجام ہوا اور یہ ہی ہونا تھا شکر ہے یہ ہوا کہ کم از کم ان کی اصلیت تو ثابت ہو گئی یہ تو پتہ جل گئے نا کہ علی علیہ السلام جب کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو نہ بناو اور جب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھے لوگوں کے آپ سمجھ میں آ گئی کہ کیوں کہہ رہے تھے علی تو بے نزیجہ رہائیے بلاخر شام پالوں کو اس کا البتہ یہ فائدہ ہوا کہ جنگ بندی ہوئی فوری طور پر اور جو ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے تھے کم از کم ان کو کچھ سسٹین کرنے کا موقع ملا اس نے پھر بھی فائدہ اٹھایا کچھ نہ کچھ علی علیہ السلام کو ایک نقصان یہ ہوا کہ جیتی بھی جنگ ہاتھ سے چلی گئی اور دوسرا اس سے بڑا نقصان ہوئے ہوا کہ آپ کی اپنے لشکر کے اندر پھوٹ پڑ گئی ایک اور گروہ سامنے آیا وہی لوگ جو اس سے پہلے تحکیم کی اتنی کوشش کر رہے تھے اسرار کر رہے تھے کہ جنگ بندی کرے جب تحکیم میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا تحکیم کا مطلب یہ نگوسیشن انہوں نے ایک نیا نعرہ بلند کر دیا اِنِ الْحُکْمَ إِلَّا لِلَّا یا لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّا لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّا کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے اور یہ نعرہ اس قرآن کی آیت سے نکالا انہوں نے اِنِ الْحُکْمَ إِلَّا لِلَّا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے یہ حکمیت کو قبول کیوں کیا آپ نے علیہ السلام سے کہنے لے گے کہ آپ نے غلط کیا حکمیت کو قبول کر گئے آپ نے کہا تم لوگوں نے تو اسرار کیا تھا تم ہی لوگوں نے اسرار کیا نا انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسرار کیا تھا لیکن ہم غلطی پڑھتے ہیں ہم نے گناہ کبھیرہ کیا ہم توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں آپ بھی توبہ کریں آپ بھی معافی مانگیں آپ نے کہا اگر توبہ کرنے سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ کرتا ہوں بس پوری تذبیر پڑھ لیں اگر میرے استغفراللہ کہہ دینے سے تمہاری تسلی ہو سکتی ہے اور لشکر میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان پوٹ خراب ختم ہو سکتی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں چلو استغفراللہ رب من کل عظم واتوبہ علیہ کہ نہیں آپ یہ بھی ایڈمیٹ کریں کہ یہ جو آپ نے پہلے کیا تھا وہ کفر کیا شرک کیا اپنے کا وہ کیوں ایڈمیٹ کروں کہا پھر تو آپ دین سے خارج ہو گئے اور اس کے بعد یہ وہ گروہ ہے جس کو کہتے ہیں خوارج خوارج یہ نکل کے سامنے آیا اور اس نے ہر جگہ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں نیچے سے نعرہ لگا رہے ہیں ان الحکمہ اللہ للہ یا لا حکمہ اللہ اللہ للہ خطبہ دے رہے ہیں نیچے سے نعرہ لگا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے سے قرآن کے آیت پڑھ رہے ہیں اپنی تنگ کرنا شروع کرتے ہیں انہوں نے پھر بھی علیہ السلام نے کہا ان کے بارے میں تین باتیں کہ جب تک یہ مسجد میں آکے جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی پابندینی آئیں اور شریک ہوں جب تک یہ کھل کے بغاوت کا اعلان نہیں کرتے ان کا وظیفہ بننا کیا جائے جب تک یہ کھل کے بغاوت کا اعلان نہیں کرتے ان کا وظیفہ بننا کیا جائے اور جب تک یہ تلوار لے کر ہمارے سامنے نہ آئے ہم ان کے مقابلے میں تلوار لے کر نہیں آئیں گے یہ آپشن دیا انہوں نے اور آپ نے کہا کہ ساری توجہ اس طرف لگاؤ کہ یہ شام بالے کو جو تم نے ایک دفعہ نقصان پہنچایا اور یہ ساری سادشیں بھی علی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ساری جو سادشیں شل رہی ہیں خواب اور جمل کی ہوں یا خوارش کی ہوں اس کے ساری پلاننگ کہاں ہو رہی ہے یہ علی کے علم میں ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ اسی کو ٹارگٹ کریں اور آپ نے کہا لشکر تیار کرو اور لشکر تیار بھی ہوا ایک لشکر تیار ہوا ایک کہ دوبارہ سفین میں جا کے مقابلہ ہوگا لیکن جب علی کے لشکر نکلنے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے ان کی خبر لے لیں خوابارش کی آپ نے کہا آنے کے بعد دیکھ لیں ان کو لوگوں نے کہا ان کی شرپسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہاں تک بات بڑھ گئی کہ یہ لوگوں کو قتل کرنے لگے پیغمبر کے بزرگ صحابی عبداللہ ابن خباب جو عمرہ کر کے یا حج کر کے واپس آ رہے تھے اور راستے میں خوابارش کے ہاتھ لگ گئے خوابارش نے ان سے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو کہا حج کر کے آ رہا ہوں حج یا عمرہ اچھا تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں یہ تکفیر کا نعرہ علی علیہ السلام کے لئے سب سے پہلے لگا کہا علی کے بارے میں کیا خیال ہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں ابھی عبداللہ ابن خباب یہ پورا خاندان ان کا علی کا سپورٹر مخلص لوگ ہیں کچھ خبر ان کو ہوگی جو حالات نیاں پر ہوئے ہیں کچھ نیاں کچھ اطلاع ان کو بھی تھی انہوں نے ایوائٹ کیا ذارہ بحث میں پڑھنے سے انہوں نے کہا بھئی مجھے تو کیا پتا علی میں تو جہاں تک جانتا ہوں ان کو وہ تو مسلمان ہیں اور میرے نزدیک تو ان کا کوئی کفر ثابت نہیں ہوا انہوں نے کہا انہوں نے تحکیم کو قبول کیا تو کافر ہوئے نہیں ہوئے وہ کہلنے کہا بھئی یہ تو آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہوئے میں تو جب تک میرے نزدیک کسی مسلمان کا کفر ثابت نہ ہو جائے میں کیسے کہ سکتا ہوں کافر کہا دیکھو اگر تم نے علی کو کافر نہیں قرار دیا تو تمہیں قتل کر دیں گے وہ کہلیں گے اگر تم مجھے اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں علی جیسے مسلمان کو جو پیغمبر کے خلیفہ ہیں جانشین ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے اسلام کو ان کے تقویٰ کو ان کے پرزگاری کو ان کو کافر نہیں کہنی کی وجہ سے اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میں قتل ہونے کو تیار ہوں لیکن میں اپنے زبان سے نہیں کہہ سکتا ان کو کافر کافر تیار ہو جو قتل ہونے کے لئے اور ان کے ہاتھ پاؤں بانھ کے ان کو زبا کر دیا پیغمبر کے صحابی کو ان کو قتل کیا اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی زوجہ تھی ان کو قتل کیا خاتون کو اور خاتون کو قتل کرنے کے بعد ان کا پیٹ چاہ کر کے بچے کو نکال کے زبا کیا یہ دیکھ لیں آج جو دنیا میں یہ دشتگرد جو کر رہے ہیں اور بعض علماء علیہ السنت نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر یہ بھی خوارش کی شکل ہے آج کل کے دور میں یہی سب کچھ یہ بھی کر رہے ہیں یہ خوارش یہ کر چکے ہیں مولا علیہ کے زمانے میں اور یہ تو ایک واقعہ اس طرح ہے کہ کتنے واقعہ تھے لوگوں کے ساتھ کیا کیا درندگی انہوں نے کی اور یہ چیزیں ظاہر ہیں مولا علیہ کے سامنے آتی چلی گئیں ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ان کی رشتہ دوانیاں بڑھ رہی ہیں اور آپ ہمیں شامیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے لے کر آجا رہے ہیں جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے تو ہمارے گروں میں ان کا قبضہ ہوگا یہ تک کیا خوارش نے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے علاقوں میں حملہ کیا مردوں کو قتل کیا خواتین کو لے آکے کنیز بنا کے بیش دیا مسلمان خواتین کو تو بالاخرہ یہ علیہ السلام میں مجبور ہو گئے کہ شام پلے سے بعد میں نمٹیں گے پہلے ان سے نمٹ لیا جائے اور لوگوں سے کہا ان سے مقابلہ کرنے کے لئے آجاؤ یہ ابھی نکل کے کوفے سے باہر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے نیاروان کے مقام پر آپ نے عضرت ابو ایوب انساری کو بھیجا اور جا کے کہا ان سے جا کے کہو کہ ان میں سے جو لوگ بھی اپنے اس عمل سے دستبردار ہونا چاہیں تو ہماری طرف سے ان کے لئے پوری امان ہے ابو ایوب انساری گئے انہوں نے جا کے اعلان کیا جھنڈا لہر آیا انہوں نے کہا جو جھنڈے کے نیچے آ جائے اس سب کو امان ہے جو اپنے گھروں کو چلا جائے اس کے لئے بھی امان ہے جو یہاں میدان میں رک جائے گا اس سے جنگ ہوگی زیادہ تر لوگ نکل کے چلے گئے ان کے لیکن پھر بھی کوئی چار ہزار کے قریب بچ گئے مولا نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے مجھ سے کہ اس جنگ میں تمہارے دس آدمی بھی شہید نہیں ہوں گے اور ان کے دس آدمی بھی نہیں بچیں گے پیغمبر پیشنگوئی کر کے گئے ہیں مجھے پیغمبر نے پیشنگوئی کی تھی نا یا علی میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے اور تم تعویل قرآن پہ جنگ کرو گے قرآن کیا ہے تعویل قرآن یہی ہے ان الحکمہ اللہ اللہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تعویل وہ کیا کر رہے ہیں اس کی تعویل میں کہہ رہے ہیں کہ مذہ اللہ علی کافر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ قرآن کا حکم نہیں مان رہے ہیں علی علیہ السلام نے دلیلیں پیش کر دی یہ کہ قرآن تو شعور اور بیوی کے معاملے میں کہہ رہا ہے کہ اگر شعور اور بیوی کے درمیان اختلاف کا تمہیں خوف ہے تلاق کے خوف ہے تو حکم من اہلہی وحکم من اہلہا ایک حکم ادھر سے لوگ ایک حکم ادھر سے لوگ حکم کا حکم تو قرآن میں پھر آپ نے وہ خطبہ بھی رشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کلمت و حق و نیراد و بحل باطل یہ کلمہ تو حق ہے اِنِ الْحُکْمَ اِلَّا لِلَّهِ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن جو مفہوم نکال رہے ہیں جو ارادہ ان کا ہے وہ باطل ہے فرمایا اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے لیڈرشپ نہیں ہونے چاہیے تو لیڈرشپ تو ہر سوسائیٹی کے لئے ضرور ہی ہے چاہے نیک ہو یا برا تو آپ نے ہر طرح سے اپنی حجت تمام کر دی جب کچھ نہیں ہوا تو بالاخر آپ نے کہا ان سے جنگ ہو پھر وہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ نو مسلمان شہید ہوئے علی کے نو ساتھی شہید ہوئے اور ان کے نو آدمی بچے صرف صرف نو آدمی ہیں جو آخر میں بچ کے بھاگ گئے وہاں سے باقی سب تہہ تیہ کر دیئے گئے اب دیکھیں اس جنگ میں بھی علی کو کمیابی ہوگئی جنگینہ حرمان میں کمیابی ہوگئے نا فوجی کمیابی میدان جنگ میں لیکن یہ وہ کمیابی ہے جس سے علی کے دل کو خوشی نہیں ہو رہی ہے کیسے خوشی ہو کہ جب علی علیہ السلام جنگ سے کمیابی کے بعد واپس اپنے گھر کو لوٹتے ہیں کوفے میں ہر دوسرے گھر سے رونے کی آباز آ رہی ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں کائینی کے لوگ تو مارے گئے ہیں ہرمان میں وہی وجہ جس کی وجہ سے آپ بسرا نہیں کہتے کہ جنگل میں مارے جانے والوں کا گھر بسرے میں تھا اب یہ کوفے گے لہنے والوں کو آپ قتل کر کے آ رہے ہیں کیا خوشی ہوگی علی کو کہ جس گھر میں جا رہے ہیں جس محلے میں جا رہے ہیں وہاں سے انہی کے گھر بارے رو رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پر مارے گئے وہ تو مارے گئے ہیں جو علی کے مقابلے میں مارے گئے وہ یقینا جہنم واصل ہوئے ہوں گے لیکن یہ جو یہاں ان کے پیشے لوگ ہیں یہ علی کی دشمنی میں مبتلا ہو گئے ان کے ظلم میں بغض اور دشمنی آ گئی اور پھر درمیان میں وہ لوگ جو کنفیوز ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں بہت مقدس لوگ ہیں دیکھنے میں واقعی بہت مقدس تھے ان کے گلے میں قرآن ٹنگا با ہوتا تھا نماز شب پڑھنے والے لمبی لبی داڑی والے پیشانی پہ سجدے کا نشان حرام تو حرام میں مشکوک سے بھی بچتے تھے وہی خواری جنہوں نے عبداللہ خباب کو قتل کیا وہ جب گزر رہے تھے ایک خجور گریوی تھی زمین پر ان میں سے ایک شخص نے ایک خجور اٹھا کے موں میں رکھ لیا دوسرے نے تلوار نکال لیا اس نے خجور تمہیں موں میں کیوں رکھی گریوی تھی پڑھی بھی تھی اس کے مالک ہوں اس نے کہا نہیں میں تو مالک نہیں ہوں پھر موں میں کیوں ڈالے تم نے اس کا مالک کون ہے پھر یہ مشکوک چیز ہے نا مشکوک چیز تم نے موں میں کیوں ڈالا اگر تم نے اس کو کھایا میں تمہیں قدر کر دوں گا یہ تقوی ہے جسے وہ کہتے ہیں تقوی کا حیضہ ہو گیا یہ تقوی کا حیضہ ہے اتنا تقوی کہ گریوی مشکوک خجور موں میں نہیں ڈال رہے ہیں اور پیغمبر کے صحابی کو زبا کر رہے ہیں ایسے مقدس لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں علی کے ساتھی بھی رش کر اٹھتے ہیں ایک بردابہ رات میں مولا علی ایسی ٹیل نکلے نکلے خوارش کے کیم کی طرف سے گزر گئے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک خارجی اپنے خیمے کے اندر تلاوت کر رہا تھا ایسی رقت کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا ایسی خوشلحانی کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا کہ علی علیہ السلام کا یہ ساتھی کہتا ہے کہ کاش میں اس شخص کے جسم کا ایک بال ہوتا یعنی یہ جنت میں جائے گا میں اس کے ساتھ جنت میں چلا جاتا علی علیہ السلام چپ رہے خاموش رہے دوسرے دن جب ختل ہو گئے سب ان کے خوارش ایک مرتبہ پھر علی گئے میدان کا دورہ کرنے کے لئے ہی شخص ساتھ تھا ایک لاش پہ پہنچے کہلیں گے اس کو سیرہ کرو الٹا پڑا ہوا تھا سیرہ کیا موہ پر کیا کہا اس کو پشانتے ہو اس نے کہا نہیں کہا کل لاج جو تلاوت کر رہا تھا نا وہ یہ تھا کل لاج جو تلاوت کر رہا تھا وہ یہ شخص تھا ایسی خوشعلانی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے اور علی کے مقابلے میں تلوار لے کر رہا ہے حق اور باطل کے مارکے میں وہ شریعتی نے کہا ہے نا کہ حق اور باطل کے اس مارکے میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا آپ مسجد میں ہیں یا شراب خانے میں ہیں حق اور باطل کے مارکے میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کے مسجد میں ہونے میں اور شراب خانے میں ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ شعور نہیں ہے یہ آگئی نہیں ہے یہ بصیرت نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا یہ تھے خوارج تو خوارج کو قتل کرنے کے باوجود بھی علی کے خوشی نہیں ہو رہی ہے اور یہ خوارج ختم نہیں ہوئے ہمارا موضوع تو ختم ہو رہا ہے لیکن خوارش ختم نہیں ہوئے خوارش چلتے رہے بعد میں اس کے بعد بھی دو تین سو سال تک آپ دیکھیں گے ان کی پوری ایک ڈاکٹرائن نظر آئے گی جب علم کلام وجود میں آیا جہاں متضلہ اور اشائرہ اور جہمیہ اور ماتوریدیہ اور امامیہ ملیں گے وہاں خوارش بھی ملیں گے خوارش کی ڈاکٹرائن ختم نہیں ہوئی بعد میں بھی چلتی رہی ہے لیکن پھر یہ نابود ہو گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ ایک الگ داستان ہے تو علی علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہے میدان جنگ میں کسی نہیں علی کو شکست دی لیکن علی کے ساتھ یہ ہوا کہ بے بصیرت لوگ ملے اب جب خوارش سے فارغ ہوئے آپ نے لوگوں سے کہا چلو پھر شام والے سے مقابلہ کرو فائنل بیٹل لوگوں نے کہا مولا اب تھک گئے ہیں اب گھر کی یاد آ رہی ہمارے باغات بھی ہے ہماری کاروبار بھی ہے کب تک لڑتے رہیں گے تھوڑا سا ریس دے دیں اچھا رمضان آ رہا ہے اب رمضان میں ریس کر لیتے ہیں رمضان کے بعد کریں گے ایک لشکر نکل کے کوفے سے باہر جا بھی چکا تھا ایک لشکر کوفے سے نکل کے باہر جا چکا تھا اور آپ چاہتے ہیں ایک بڑا لشکر جرار ہو ایک بڑا مقابلہ ہو ہائرہ فائنل بیٹل کے طور پر ہو لیکن لوگ تھک گئے لوگ تھک گئے آپ پکارتے رہے لوگوں نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نالا ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرما دیا خطبہ جہاد جس میں آپ نے اپنی لوگوں کی مضمت کی کہ تم سے میں کہتا ہوں گرمی میں نکلو تو تم کہتے ہو ابھی تو سخت گرمی ہو رہی ہے سردی میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کڑاکے کی سردی پڑھ رہی ہے کب نکلو گے تم تم نے کیوں اپنے لئے ذلت کا راستہ اختیار کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس معرفت کے ساتھ علی ان کو دعوت دے رہے تھے یہ سب لوگ اس معرفت کے حامل تو نہیں تھے پھر علی کے بہت سے خاص لوگ وہ بالوں پر جن کی بنیاد پر علی کو کامیابی حاصل رہی تھی ان کو بھی ریکھیں میدانیں جنگ میں شکست نہیں رہی جا سکی لیکن سادشوں کے ذریعے ان کو راستہ سے ہٹایا گیا دیشت گردوں کے ایسے ٹیمیں بنائی گئی جو علی کے کنٹرول والے تیریٹریز میں جا کے حملہ کرتے کوئی اس نے راک پہ حملہ کیا کسی نے یمن پہ حملہ کیا کسی نے مصر پہ جا کے حملہ کیا مصر میں محمد ابن عابی بکر کو آپ نے اپنا امیر بنایا گورنر بنایا تو مسلسل کے خلاف سادشیں تھی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر مالک اشتر کو بھیج دیا جائے اور محمد ابن عابی بکر کو خط لکھا کہ کہ یہ اور بھیج جائے گا تمہیں مالک اشتر کو یہاں سے بھیج ادھر شام بالے کو پر چلے مالک اشتر مصر جا رہے ہیں اس نے سمجھ دیا کہ مصر ہاتھ سے نکل گیا ہمارے ان کے لئے مصر بہت اہم تھا کیونکہ مصر کے ذریعے اور بہت سے فوائل اٹھانا چاہ رہے تھے اب وقت نہیں ہے تشریف کرنے کا لیکن یہ ذہن میں آپ کے ہوگا کہ مصر جو ہے وہ افریقہ میں ہے ہے نا تو اس طرح وہاں سے بھی ایک راستہ نکلتا ہے اور اس کی جیسے اطلاع ملی کہ مالک اشتر وہاں جا رہے ہیں ایک پلاننگ تیار ہوئی اور مالک اشتر وہاں جب پہنچنے والے تھے تین دن کے مسافت پہ تھے ایک گاؤں میں پہنچے وہاں کے امیر نے بڑا استقبال کیا حالانکہ وہ علی کا سپورٹر نہیں تھا ایک شخص نے ان کو دعوت دی اور ایک شربت میں زہر دے کے مالک اشتر کو پلا دیا اور وہ اس سے شہید ہو گئی سازش کے در یہ راستے سے اٹھا دی مالک کے شہادت صحیح کو بہت تکلیف ہوئی مالک کے شہادت کے بعد امیر شام کہتا ہے کہ علی کے دو بازو تھے ایک امار یاسر ایک مالک اشتر ایک کو ہم نے سفین میں ختم کر دیا اور ایک کو ہم نے زہر سے ختم کر دیا وہ کہتا ہے میرے دو لشکر ہیں ایک تلوار ایک زہر ادھر مالک کو ادھر امرو ابنی آس کو لشکر دے کے بھیج گیا یہ مصر میں وہاں ایک مقابلہ ہوا محمد ابن ابی بکر نے مقابلہ کیا بلاخر لیکن مقابلہ گارہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ لشکر علی علیہ السلام بھیجنا چاہتے تھے اس لشکر کے تیارے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ لشکر جائے نہیں سکا اگر کمک پہنچ جاتی ویل ان ٹائم تو شاید فائدہ ہوتا لیکن نہیں ہو سکا اور محمد ابن ابی بکر کو گرفتار کیا گیا ان کا سر تن سے جورہ کیا گیا ان کے جسم کو گڑے کی کھال میں بان کے جلا دیا گیا اس قسم کے کئی واقعات پیش آ گئے ہی وجہ ہے کہ مولا علی کبھی کہتے تھے کہ وہ جو پیغمبر نے فرمایا نا کہ علی وہ ناقع سالح کے قاتل سے زیادہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا جو تمہاری داری کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا اور کبھی علی کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ شقی وہ کیوں نہیں آتا کیوں نہیں میرے داری کو میرے سر کے خون سے رنگین کر دیتا ہے اپنے ساتھیوں سے بیدار تھے ان ساتھیوں سے جنہوں نے بے بسیدیتی کا مظاہرہ کیا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب مسجدِ کوفہ میں آپ کو ضربت لگی اس لئے تو آپ نے فرمایا فوس تو وہ رب القعبہ رب قعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوگی یہ کونسی کامیابی ہے یہ وہ شہادت ہے جس کے طلبگار تھے علی مومن کے سب سے بڑی کامیابی شہادت ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوتی شہادت کے مقام پر جب پہنچے تو آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا زخمی ہو گئے یہ ایام مولا علی کے شہادت کے ہیں آپ لوگ بھی دن بر جلو سے مجالس سے تھکی آئے ہوں گے تن جملے سے فرض کروں کہ مولا علی کی شہادت ہو گئی تو کوفے کے ہر گھر میں اس طرح نالا و شیون تھا کہ جس طرح پیغمبر کے ریلت کے بعد مدینے میں تھا اتنا گریہ اتنی فریادیں نہیں سنی گئیں پیغمبر کے ریلت کے بعد جتنی مولا علی کے شہادت کے ہر گھر سے آواز آ رہی اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی کا جنازہ اٹھا تزک و احتشام کے ساتھ لوگ شریک ہوئے مولا علی کے وسیعت تھی کہ میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا آگے سے نہ اٹھانا کیونکہ آگے سے فرشتے اٹھائیں گے اور یہ ہوا کہ حسنان علیہ السلام نے پیچھے سے جنازہ اٹھایا آگے سے خود بخود اٹھا اور آپ کی وسیعت کے مطابق وہ جنازہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک ایک مقام پر پہنچ کے امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور سب لوگ چلے گئے اور چند مخصوص لوگ جن کو بارے میں مولا بیان کر چکے تھے کہ ان کو شریک کرنا وہ رہے اور وہ جنازہ گیا اور جانے کے بعد ایک مقام پر خود بخود وہ جنازہ نیچے آیا جب نیچے آیا تو اس مٹی کو ہٹایا انہیں جب مٹی کو ہٹایا اندر سے ایک لح برامد ہوئی اس لح میں یہ لکھا با تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام کی قبر ہے جہاں نو علیہ السلام کی قبر ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں وسیع پیغمبر کی قبر ہو گئی اور وہیں دفن کیا گیا مولا علیہ کو قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا کوئی زمانہ سوچے دیو صحیح لوگ یہ باتیں پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے سوچیں گے جو نا کبھی نہ کبھی کہ پیغمبر کی ریلت ہوئی اور اس کے بعد چند نین ہی گزرے ہیں کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے یہ کہتی بھی چلی گئی کہ سبت علیہ مسائبن لو انہ سبت علیہ ایام سر نہ لے آلی کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبت پڑی کہ روز روشن پر پڑھتی ہیں تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے اور جب پیغمبر کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کی قبر کے نشان کو علی نے مٹا دیا اس کی قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا اور ایک نہیں کئی مقامات میں قبر بنائی گئی کسی کو نہیں پتا جناب سیرے کی قبر کہاں ہیں اور آج اس کے چالیس سال کے بعد تیس سال کے بعد جب علی علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں ان کی قبر کے نشان کو بھی مٹھائے جا رہا ہے یہ اہلِ بیعت علیہ السلام کو اپنی قبروں کے جانب سے بھی تشفیش ہے کہ ان کے دشمن ان کی قبروں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں شاید اس زمانے کے لوگ نہ سمجھ پائے ہوں لیکن آج ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح اہلِ بیعت کے دشمن ان کی قبروں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور روی علیہ السلام کی قبر بعد میں دریافت ہوئی بس میں اختتام کرتا ہوں مولا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی جب شہادت ہوئی آپ کے بچے آپ کے پاس تھے حسن و حسین آپ کے پاس تھے غسل و کفن دینے والے تھے بیٹیوں کے رونے پر پابندی نہیں تھی بیٹوں کے جنازہ اٹھانے پر پابندی نہیں تھی لوگوں کے شرکت کرنے پر پابندی نہیں تھی لیکن ہائے حسین ہائے کربلا کہ جب حسین شہیر کر دیے گئے بے گورو کفن لاشا پڑا رہا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا آپ نے فرمائش کی تھی کہ اے لوگوں جب ملائن چلے جائیں تو میری قلاش کو دفن کر دینا لیکن کسی کے اندر جورت نہیں تھی کہ حسین کی لاش کو دفن کریں ملائن اپنی لاشوں کو دفن کر کے شرک ہے لیکن حسین کا لاش بے گورو کفن پڑا رہا نجانے کتنے دن پڑا رہا ایک روایت کے مطابق تین دن بعد دفن کیا گیا ایک کے مطابق چالیس دن کے بعد دفن کیا گیا باری اللہ ہمارے ذکر کا اپنی بار رہا ہمیں قبول فرما ہمیں قرآن کریم اور صیرت معصومیت کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنی کی تحقیق عطا فرما باری اللہ ہمارے جوانے عزیز کو علم ملکی دولہ سے مال مال فرما مسلمانوں کے درمین تحضر اتفاق کو فروغ عطا فرما ممن اکرام جہاں جہاں بارے ان سب کے جان مالی زدابرو کی حفاظت فرما مسلمان جہاں جہاں عالم کفر کے خلاف جرسر پیکار انہیں کامیابی اتفا فرما مسلمانوں کے تمام مخصوص علماء جو اسلام نے مسلمانوں کی سربلندی کے لئے کوشش ہے انہیں طول عمر اتفا فرما اسماعی اور رمضان سے ہمیں زیادہ زیادہ قضب فیض کرنے کی توفیق اتفا فرما جو ہم نیکی آئیں جام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنی جانب سے کئی گناہ عجر و سباب اتفا فرما اس روح زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لئے شہدائے قربلہ کا انتقام لینے کے لئے اپنی آخری حجر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصاروان میں سے قرار دے ربنا تقبل منا انکا انترسمی العلیم برحمتکا یا ارحم الرحیمین سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرہم نازم دوسانی ابن بندی علی مرہم عزیز دوسانی ابن بندی علی مرہم عباس مرزا ابن مرہم مرہم عباس مرزا مرہم مریم بھائی بنت سبز علی بناات والا دوسانی خاندان کے دیگر مرہمین مرہم اکبر فازل درانی مرہم قاسم علی محمد علی دینہ مرہم فاطمہ بھائی جمع لادک مرہم منیر احمد شریف مرہم معصومہ بھائی علی محمد بسرام مرہم ممتاز بانو برکتلی نایانی مرہم حیدر علی عبدالحسین موجی مرہم رضا حسین بادامی مرہم عفضہ بھائی مرہم بابو بھائی دودوالا مرہم شہر بانو بابو بھائی مرہم شمیم بانو رضا حسین بادامی مرہم نسیم سلمان حیر جی مرہم نشاد حسین علی مرہم قاسم علی حیر جی مرہم سکینہ بھائی حیر جی مرہم فحمیدہ نظر علی نظر علی خاندان کے تمام مرہمین مرہم قاسم رجب علی سلمان خاکو خاندان کے دیگر مرہمین مرحوم حسن علی پیر بھائی مرحوم یوسف علی خوجہ مرحوم نور نصاب بنت عمیر علی مرحوم شبیر حسین خوجہ مرحوم ابزل حسین لڑھانی مرحوم نادم حسین خوجہ مرحوم سکون بنت یوسف علی مرحوم علی ازغر خادم خوجہ مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے دیگر مرومین مرحوم آخرون حساب بنت رحمت اللہ موجی اور ان کے خاندان کے مرومین مرحوم غلام ابباز بھیم جی اور ان کے خاندان کے مرومین کل ممن الممنات شہدہ ملت جعفریہ اپنے اپنے مرمین کو شامل کرتے ہوئے صورت المبارکة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یومی دین ایہا کنحبیرو و ایہا کنحستعین ایرین سراط المستقیم سراط اللہ زینان امتا علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحدون اللہ السامد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحدون اللہ السامد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحدون اللہ السامد اللہم اغفر المؤمنین والممنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانبات تعب بینہ بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شئین قدیر برحمتکا یا ارحم الرحمن موسیقی